اسلام علیکم and welcome to the revolution called اقبال کا پاکستان اگر ہم convert کر لیں اس اقبال کی ideology کی طرف تو بہت ہوگا کیا پانچ کروڑ چار کروڑ تو انہوں نے کہا نہیں یہ چار سو پانچ سو لوگ بھی اگر اس کو indoctrination کو properly accept کر لیں اور اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان اور اپنی ملت کے ساتھ رابطے کو مستقم کر لیں تو یہ پانچ سو لوگ بھی جو policy maker بنیں گے eventually وہ بھی یہ change دا سکتے ہیں اور change کیسے آئے گی اور کن کن dimensions بھی یہ change آئے گی یہ سب باتیں ہم discuss کرتے رہیں گے رموز بے خودی میں لیکن اس سے پہلے جو سب سے بڑا سوال میں نے اٹھایا تھا کہ جو لوگ اس ملت کے ساتھ رابطہ رکھنا ہی نہیں چاہتے یعنی کہ جو کچھ ایسے دوست ہیں جیسے کہ میں ان سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ کوئی فیس بک پر ان کی ایک گروپ ہے تو اس پر بیٹھے ہوتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے کہ فلان فلان تاہر سلیم یو اے ای اور فلان فلان فرم کینیڈا رہتے ہیں شیخ خبرے میں تو they don't even own up to their own country they don't want to connect with their own people اپنی ملت سے رابطہ اس طرح کا ٹوٹا ہوا ہے کہ اب امریکہ میں بھی جب ہم جاتے ہیں انگلینڈ میں تو وہاں پہ ایک بہت ایک عجیب سا فینومنہ ہے آپ کے جو بچے ہیں جو وہاں پہ پل بڑھ رہے ہوتے ہیں وہ یہاں تو کلے بن رہے ہوتے ہیں یعنی کہ انہوں نے لمبی لمبی شورٹس پہنی بڑے جوتے پہن یہاں وہ ہسپینک ٹائپ کی کلچر کے ساتھ چاہتے ہیں ان کا جو اپنے کلچر کے ساتھ وہ کہتے ہیں جی there is a lack of our culture یہ بالکل بات سچ نہیں ہے وہ اپنے کلچر کو own up ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں it's uncool to be talking about Iqbal or you know Islam and you know either I become a Malwi and show myself as that یعنی کہ اس کی روح کی طرف نہیں کھشتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو پاکستان سے اور زیادہ سے زیادہ distance کرتے جا رہے بلکہ میری رشتدار ہے میری cousin لگتی ہوں ان کے بچے آتے ہیں سال کے سال امریکہ وہ اپنے بچوں کو ضرور پاکستان لے کے آتی ہیں لیکن ان کے جو بچے جو کہ سات سال کا ہیں چھ سال کا بچہ جو باتیں کر رہا ہے وہ actually مجھے دکھ بچاتی ہے because obviously یہ بچے ہیں پیار کرنے کے قابل ہیں اب ان سے پیار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں I don't like Pakistan تو میں کہتے ہیں بیٹا کیوں why تو کہتے ہیں because it's so daddy and there's nothing for me here میں اس کو سمجھانے کی کوئش کہ پاکستان میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے do you get that in new jersey do you get that in لیکن وہ اس چھوٹی ایج پہ ہی وہ اتنے خلاف ہو چکے ہیں آپ کے کلچر آپ کے آپ کی ریلیجن آپ کے ملت سے کہ I have no hope کہ وہ بیس سال یا دس سال کے بعد جب بڑے ہو تو وہ واپس آئیں تو یہ جو رابطہ ٹوٹا جا رہا ہے اور میں اپنے immediate circle کی بات کر رہا ہوں this is not کہ میں سنی سنائی کوئی بات نہیں آپ سے کر رہا یہ immediate circle کا problem ہے کہ they یہاں کے in short in short of being abusive towards the ideology اور abusive towards اقبال ناؤزباللہ اور abusive towards کہ اسلام نے ہمیں کیا دی اور اس طرح کی باتیں جو کہ بغاوت سے بری ایک چیز ہے میرے خیال سے اور یہ رموز بے خودی کہ through جو یہ جو awakening ہم سب کے اندر ہو رہی ہے اور جو audience جو ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں sms آپ کو بھی آ رہے ہیں letters اور اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ جو ہمارے سے align کر رہے ہیں as far as information is concerned ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ اس بات پر سوچتے ہیں تو ہمیں اور information feed کر رہے ہیں تاکہ ہم اور policies بہتر بنا سکیں اور ان باتوں کو اور clarify کر سکیں تو یہ یہ جو next generation کا ایک جو مسئلہ ہے جو کہ پیدا ہی انگریز ہوئے ہیں پیدا ہی وہ گجال کی صورت میں پیدا ہوئے ہیں بچے ان کے ساتھ ہم کیا کریں گے اگلے دس سال میں تو ہم پاگل ہو جائیں گے نہیں علی دیکھو نہیں ہے اقبال مایوس اپنی کشت ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساقی وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ most of the impossible are things which are never even tried لوگوں نے اس mission کو impossible کر دیا تھا چونکہ کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ اقبال کے ideology کا impact کتنا ہے کتنی powerful ہے اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں برکت رکھی ہے it has a strange mystical powers built into this یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اقبال کے کلام کو پڑھے تو اس کے بعد وہ اس کی آنکھوں سے آسو نہ نکلیں اس کا دل نرم نہ ہو اس کا دل نہ چاہے اپنے آپ کو ملت سے وابستہ کرنے کا یہ جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہونا یہ وہ لوگ ہیں جن کو انگریزی میں lost generation کہیں گے کیونکہ ان کا دل تو مسلمان ہے ان کی روح ان کے جینیٹکس میں ان کے ڈینے میں اللہ اس کی رسول اور اسلام اور حرم اور کعبہ اور مسجد نوی سے پاکستان سے محبت رکھی ہوئی ہے لیکن وہ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ دجال اور کفر کیے جیسے آپ نے کہا ان کی آنکھیں چمک گئی ہیں چندیا گئی ہیں دھنگلی ہو گئی ہیں ان بچاروں کو اپنی شناختی نہیں مل رہی کہ دل کہیں اور جانا چاہتا ہے اکل اور انٹلیکٹ اور دماغ اور دنیا کی ضروریات کسی اور طرف کھیچ رہی ہیں مگر یہ ہم بلکل صاف صاف بتانا چاہتے ہیں کہ اسی سسٹم اور اسی نظام میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے دل کے مطابق زندگی بھی گزار رہے ہیں اور بڑی آلہ اور صاف کا کردار ان کی سوسائیٹی ان کا معاشرہ ایڈاپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک صاف ستری محذب اور پاکیزہ زندگی اس مغربی معاشرے میں بھی گزاری جا سکتی ہے اس پاکستانی معاشرے میں بھی گزاری جا سکتی ہے اگر آپ کی روح آپ کی فکر آپ کی سوچ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ الائن کر کے اقبال کی آئیڈیالوجی کے مطابق اپنی سیلف رسپیکٹ اپنی عزت کو سمجھ پروٹیٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اپنی شناخت کی حفاظت کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار کر لیں جب اقبال کہتے ہیں نا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ مطلب یہی ہے کہ دیکھو مایوس مت ہو جب تک انسان اپنے آپ کو اپنے شجر سے اپنے درخ سے وابستہ رکھتا ہے سوچتا ہے کہ میں چونکہ درخت سوک گیا اگر آپ خزا میں دیکھیں تو سارے درخت سوک جاتے ہیں اسلامباد تو بلکل گنجا لگتا ہے پریکٹیکلی ایک درخت کی سب نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن وہی ڈیسمبر اور جنوری کے بعد جب آپ اس کو مارچ اور اپریل میں دیکھتے ہیں تو اسلامباد ایک جنگل نظر آنے لگتا ہے وہی مردہ درخت ایسے درخت پھول پتے نکالتے ہیں کہ ایک فیسنیٹنگ سین ہوتا ہے اور ہر سال ہم بڑے فیسنیٹ ہوتے ہیں اس بات پر کہ کس طرح اللہ تعالی یخرج الحی من المی یخرج المیت من الحی جو قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے زندہ سے مردے کو بناتا ہے نیچر نیور سٹاپس امیزنگ اور یہی انسان کی فطرت ہے ایک انسان ایک قوم جس کو آپ سمجھتے ہو آج مردہ ہو گئی ہے صرف اس کی اوپر کچھ چھیٹے ڈالنے کے ضرورت ہے کچھ بہار کا موسم آنے کی دیر ہے وہ ایسے پھوٹکے نکلتی ہیں ایسے اس میں سے پودے نکلتے ہیں ایسی وہ ہری بھری ہو جاتی ہے اس میں حیران اور پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے قوموں کی تاریخوں میں وقت آ جاتے ہیں آپ کو اس پر چھیٹے ڈالنے ہیں آپ کو اس کو امید دلانی ہے حوصلہ دینا ہے رموز و بیخدی میں جو ہم آگے ڈسکس کریں گے ہمارے پاس علیہ ہم یقین سے آپ کو بتا رہے ہیں اب جو آگے جو ہم ڈسکس کرنے جائیں گے اتنا فیسنیٹنگ کلام ہے یہ کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان نارمل رہ سکے اس کے بعد یہ اور ہمارا سبجیک بھی یہی ہے کہ فرد اور ملت کا آپس میں ریلیشنشپ کیا ہے انشاءاللہ مل کنٹینیو ٹو ٹاک اور امید رکھئے خیر ہوگی میں آپ سے مازد بھی چاہتا ہوں اس بات میں کہ میں جب بھی شو سٹارٹ کرتا ہوں تو میں کیونکہ ایک ہفتے کے بعد ہم ملتے ہیں تو میں جب بھی آپ کے پاس آتا ہوں تو میں ایک نیگٹیو کیونکہ میں وہ جو چیزیں سیکھ کے جاتا ہوں اس کو جا کے امپلیمنٹ تو ضرور کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں میں یہ لاؤڈ سپیکر میں بولوں اور یہ پھیلاؤں یہ باتیں کونسپ سمجھاؤں اور مجھے بہت زیارہ ریزسٹنس کا سامنا ہے جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں تو میں جب بھی آتا ہوں تو میں آپ کو یہ ساری باتیں لاؤ گیا آپ کے اوپر ضرور ڈمپ کرتا ہوں کیونکہ یہ سب چیزیں میں آپ سے لے کے جاتا ہوں اور آپ نے آگے سے اقبال سے لیئے اور اپنے استادوں سے اپنے مرشدوں سے لیئے یہ چیزیں ہیں آپ ہمارے مرشد بن گئے تو ہم آپ سے لے کے جاتے ہیں لیکن ہم یہ سوال بھی آپ کے اوپر آپ کے ڈمپ کرتے ہیں اور I hope you don't mind یہ تو ماشاءاللہ we're gonna take a little break and once we come we're gonna go full on with the moves of beekhudi welcome back to Iqbal ka Paakistan آج کے شو میں کچھ SMS's اور phone calls بھی انکلوڈ کر رہے ہیں تاکہ جو current affairs کے مطابق بھی لوگ ہم سے بہت سارے سوال پوچھتے ہیں اور بہت سارے سوالات جو آپ کے آتے ہیں ہم پرنٹ کرتے ہیں وہ ایسے سوالات ہیں جو کہ حکیم صاحب ایک دفعہ نہیں دس دس دفعہ ان سوالوں کے جواب دے چکے ہیں اور میرے خواہ سے لوگ بار بار سوال کرتے ہیں اور حکیم صاحب کا یہ کہنا ہے اور میرے بھی یہ کہنا ہے کہ اقبال کا پاکستان ایسا شونی ہے جس کو آپ ایک دفعہ دیکھ کے سمجھ جائیں گے یہ کیا اور ہے آپ کو یہ شو بار بار دیکھنا پڑے گا ریکارڈ کر لیں یا یوٹیوب کے پر جائیں یوٹیوب کے پر جا کے اقبال کا پاکستان ٹائپ کریں آپ کو سارے اپیسوڈ ملیں گے اس کے علاوہ بہت سارے اور لنکس ہیں بہت سارے اور ویب سائٹس ہیں جنہوں نے یہ شو اپنے اپنے لنکس پر ڈالا ہوئے تو like i said کہ اقبال کا پاکستان ایسا شونی ہے جو آپ اس کو ایک دفعہ دیکھیں گے اور سمجھ جائیں گے اس وقت ہم ایک کال لیتے ہیں ہیلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون ساں بول رہے ہیں مطین اپنے بات کر رہا ہوں کراچی سے دعائیں سے آپ کی آپ کیسے ہیں جی جی کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ سوال مہلیکم اسلام علیکم اسلام علیکم مطین پر اپنے ذرہ بات کرتی جی جی سن رہے ہیں آپ کی بات سوال کیجئے سوال میرا چھوڑا سا یہ تھا کہ ہل نے ملائزم اور صوفیزم دونوں کو بیٹھ کر سائٹ کی اپنے جتنے بھی افرار ہیں جتنے بھی نظامین ہیں جتنے بھی رضالیات ہیں تو ان کے ذرہوں نے کرسائل سوپیزم کو اور ملائزم دونوں دونوں رسے نہیں ہیں تو پھر وہ تکرہ رسہ کون کا ہے وہ کون سا سپریچل ریولیشن کا رسہ ہے یا کون سا رسہ ہے جس کو ہم اپنائیں جو کہ ہمارے اندر اپنے تفضیلی پیدا کرے نمبر ون ناو سیکنڈ قوچن ہے کہ اکبال کی کلام میں رول آف دیمین کیا ہے رول آف رول آف دیمین عورتوں کا کیا کردار ہے جی جیسے کہ انہوں نے اپنی فادمہ بنت عبداللہ میں کہا اور آپ کا ضربہ قلیم کے اندر انہوں نے ایک پورے چپٹر عورتوں کے پر لکھا ہے ان کا رول بتایا ہے کہ ان سے کیا رول ہونا چاہیے مسلم معاشرے میں ہماری ماں ہیں ہماری بہنیں وہ ہمارے ملک کے لئے کیا کر سکتے ہیں اور امت مسلمہ کے لئے ان کا کیا گردار ہو سکتا ہے بہت بہت شکریہ سر آپ کا مدین صاحب جی حکیم صاحب بہت زبزت سوال کیا سیکنڈ والا یہ بہت خوبصورت ایک بات کو جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تاریخ اسلام میں علماء ہمیشہ دو طرح کے رہے ہیں ایک علماء سو ہیں ایک علماء حق ہیں علماء سو ان کو کہا جاتا ہے کہ جو برائیوں کی طرف جاتے ہیں جو بادشاہوں کے درباروں میں داخل ہوتے ہیں اور پوری قوم کے زبال کا باعث بنتے ہیں وہ لوگ جو قوم کو رچولز میں پسا دیتے ہیں لیکن دین کی روح اس تک نہیں پہنچا پاتے جو دین کو استعمال کر کے کرپٹ کرتے ہیں خود بھی اور معاشرے کو بھی اس کو اقبال نے ملہ کہا ہے ٹھیک لیکن علماء حق وہ جو اللہ کے بندے امام احمد بن حنبل امام مالک امام شافی امام ابو حنیفہ یا وہ علماء کے جو وقت کے زمان مجدد الفسانی وہ تمام لوگ جو وقت کے فیرونوں کے سامنے سٹینڈ لے کے دین کی عبرو کو بچاتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ گر دین ہم تک پہنچا آئے تو اس وجہ سے کہ علماء حق نے ہمیشہ سٹینڈ لیا دین کو بچانے کے لئے اقبال ان کو کبھی کرٹسائز نہیں کرتے ان کی تو بلکہ انہی کی طرف سے رہنمائی لیتے ہیں انہی کی مثالیں بنا کے ہمیں دیتے ہیں لہذا جو ملہ کا لفظ اقبال استعمال کرتے ہیں تو پلیز کیپ دیس ان مائنڈ کہ ملہ سے مراد ان کی علمائے سو ہیں کہ جو بادشاہوں کے درباروں میں کھڑے ہوتے ہیں وہ جو بات کہی جاتی ہے کہ آلہ ترین علماء وہ ہوتے ہیں جن کے دروازے پر بادشاہ ہوتا ہے اور بدترین علماء وہ ہوتے ہیں جو بادشاہ کے دروازے پر ہوتے ہیں تو اس میں فرق کیجئے اسی طرح جب اقبال نے صوفی کو کنڈیم کیا ہے تو انہوں نے ان گدی نشین ان پیروں کو ان خانکہ والوں کو ان پیروں کی بات کیے کہ جو دین کے روحانیت کے سپریچوالٹی کے تذکیے کے ڈائنمک کانسپٹ کو ترک کر کے صرف اپنے اس طریقت کے سلسلے کو اسپلائٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کے باپ دادا کوئی اللہ کے ولی تھے یا نیک تھے یعنی قبروں کی لٹرلی جو تجارت کی جاری ہے اقبال نے قبروں کی تجارت کا لفظ استعمال کیا ہے اور جس صوفی کو انہوں نے کنڈیم کیا ہے وہ ہے کہ جو آج کے ایسے دور میں کہ جب مسلمان ذلت کا شکار ہوں جب مسلمانوں کو جہاد کی ضرورت ہو جب مسلمانوں کو جدوجہد مسلسل کی ضرورت ہو جب مسلمانوں کو وسط افلاق میں آسمان کی بلندیوں پر تقبیر دینے کی ضرورت ہو اور ایک مسلسل تصادم ہو اس کا ایک اپنے نظام کے ساتھ اور نیا نظام کریٹ کرنا ہو ایسے موقع پر اگر وہ مسلمان سے یہ کہے کہ تمہیں خانکاب میں بیٹھ جاؤ اور صرف اللہ اللہ کرو اور اللہ کا ذکر کرو اپنے آپ کو تربیہ دور معاشرے کو چھوڑو تو ایسے صوفی کو اقبال نے کنڈم کیا جب انہوں نے کہا جو اقبال کی ڈاکٹرن یہ ہے کہ نکل کر خانکابوں سے ادا کر رسم شبیری جب وہ کہتے ہیں کہ صوفی کی روشن ضمیری چلی گئی یعنی جو اصل صوفی اس کو کہتے تھے کہ جس کا باطن پاک تھا جس کا رس خلال تھا جس کی ایک نگاہ سے لوگوں کی تقبیریں بدلتی تھی جب وہ ختم ہو گئے وہ لوگ اور صرف وہ tradition رہ گیا رسم اعضا رہ گئی روح بلالی نہ رہی اس کو کنڈم کیا ہے اقبال نے تو صوفی اور پیر جس کو اقبال نے جنرلی کرٹیسائز کیا ہے وہ نیگٹیو کونٹیشنز میں تو صوفی اور پیر جس کو اقبال نے جنرلی کرٹیسائز کیا ہے وہ نیگٹیو کونٹیشنز میں لیکن جس کو مرد قلندر مرد درویش مرد مومن کہا ہے اقبال نے یہ تمام وہی mistake وہی صوفی ہیں کہ جو ایک مرد شاہین کی طرح ایک مند مومن کے اٹریبیوٹ کی طرح زمانے میں نکل کر زمانے کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں ویسے بھی ایک پیشن بن گیا نا آج کل دنیا میں ہر بندہ کہ یہ صوفی صاحب ہے داری رکھی بھی شوڑی سیت ان کو صوفی بنا دیا صوفی تو ایک رسپیکٹ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کچھ معاشرے کے ٹرڈیشن بھی ہوتے ہیں کسی کو عزت دینی ہو تو اس کو صوفی صاحب کہتے ہیں حاجی صاحب کہتے ہیں کسی کو عزت دینی ہو تو اس کو تو یہ معاملات ٹرڈیشن کے بھی ہیں لیکن اقبال کے کلام میں جب آپ دیکھتے ہو تو ملہ اور صوفی جس کو وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے تصوف کے طریقت کو اور علم کے سمندروں کو اپنی ذات کے لئے استعمال کر کے دین کو ایکسپلائٹ کیا لیکن علماء حق اور مرد درویش اور مرد قلندر جو ان کو پھلاتے ہیں اب جو دین کے صحیح نمائندگی کرتے ہیں ان کی تو اقبال عاشق ہے بلکہ اقبال خود وہ ہیں اقبال بزاتے خود ایک روشن زمیر درویش قلندر بھی ہیں اور ایک صاحب علم عالم بھی ہیں گو کہ ان کو فارملی کوئی شخص یہ نہ کہے کہ مدرسے سے ڈگری انہوں نے نہیں لیے لیکن جو علم اور حکمت اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اس پہ بڑے بڑے علماء رشک کرتے ہیں اور وہی بات ہے نا کہ انہوں نے پھر اس علم کو آگے ایک concept of اجتہاد ہے of restructuring your own thought pattern حیرت انگیز حیرت انگیز طور پر انہوں نے اس کو develop کیا ہے اور موڈرن دنیا کے لیے اس کو چھوڑ گئے ہیں وہی جو پیغام انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ یہ پیغام اگلی آتی ہوئی صدیوں تک یہ بعد میں میرے بعد میں یہ پیغام چیاری رائے گا اور اس کا اقبال کہتے ہیں کہ مجھ سے روحانی طور پر وعدہ کیا گیا ہے کہ ہر دور میں اقبال کے قلام کو اللہ تعالی کوئی نہ کوئی ذریعہ کرے گا کہ اقبال کا کلام ایک دفعہ پھر روائیو ہو اس کو دسٹنگ کی جائے اس کو جھاڑا جائے اور قوم اس کو اپنائے اور اللہ کے فضل سے ہمیں پورا یقین ہے کہ کسوی صدی کے آغاز میں اللہ تعالی یہ کام آپ سے لے رہا ہے اس ٹیم سے لے رہا ہے اقبال کے پاکستان پروگرام سے لے رہا ہے کہ اللہ میں اقبال سے جو وعدے کیے گئے انشاءاللہ اقبال نے روائیو ہونا ہے اس قوم نے اروج پہ جانا ہے تو اقبال نے روائیو ہونا ہے یہ ممکن نہیں ہے دوسرے سوال ان کا تھا خواتین کے بارے میں خواتین یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں جو عورتوں کا جو مقام ہے جتنی اہمیت حضور خواتین کو دیتے ہیں جتنی رسپیکٹ جتنا عدب خواتین کا کیا گیا ہے اس سے پہلے یا اس کے بعد تو کسی معاشرے میں تصور بھی نہیں ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ اقبال کی ڈاکٹرین ہو اقبال کا ویجن ہو فکر ہو اس میں خواتین کو اگنور اور نگلیکٹ کیا جا سکے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ وہ کہتے ہیں وہ تو پوری کائنات میں زندگی عورتوں کی وجہ سے ہے اور جو کلام اقبال کا ہے دیکھیں وہ جنڈر باعث نہیں ہے اقبال کا وہ کلام کسی مرد یا عورت کے لیے محدود نہیں ہے جب مرد مومن کی وہ صفات بتاتے ہیں جب مرد قلندر کی غیرتمند درویش کی دلیر کی مسلمان بتاتے ہیں جب وہ قوم اور فرق سے بات کرتے ہیں اسرار خودی کی بات کرتے ہیں تو اس میں مرد اور عورت کی شرط تو نہیں ہے تو یہ کلام پوری امت اور ملت کے لیے ہے مرد اور عورتوں کے لیے بچوں اور بچیوں کے لیے جب وہ کہتے ہیں وہ اس میں مرد مومن اور مومنہ کا بھی اٹریبیوٹ ہے جب وہ کہتے ہیں یہ تو شاعری میں ہر ایک استعمال نہیں ہوں جب وہ کہتے ہیں کہ یقی محکم عمل پہہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیر ہیں تو عورتوں کی بھی یہی شمشیر ہیں یہ جنڈر بیس نہیں ہے یہ سارا کلام ہے یہی وہ بہت بڑا فتنہ ہے دیکھئے کہ جب ایکوالیٹی کو سمجھ لیا گیا یہی چیزیں جو مرد کر رہے ہیں ایکوالیٹی اور سمیلیریٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے مرد اور عورت اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ایکول ہیں لیکن رول سمیلر نہیں ہے سمیلیریٹی is not equality ایکوالیٹی is سمیلیریٹی یہ جب عورت اگر دنیا کی فعاد تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجے چود انسانیت کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجے کچھ کام ہیں ہر معاشرے میں ہر تحضیب میں مردوں کے ہیں مثلا میدان جنگ میں جا کے جنگیں کرنا اور قتل و غارت اور وہ سارا جو سخت کام ہوتے ہیں عورتیں کبھی بھی وہ کام نہیں کرتی آپ اگر عورتوں کو اس رول میں ڈالنے کی کوشش کریں گے ظلم ہے اور پوری کائنات میں پوری دنیا میں ایک رول عورتوں کہیں گے ہوم میکنگ فیملی میکنگ بچوں کی تربیت پرورش she's the center she's the center of gravity of society پورے معاشرے کا مرکز ایک عورت ہوتی وہ کا مرد نہیں کر سکتا جس طرح ہمارے خاندانوں میں تو جو ماں بہن دادی ان کا رول سنٹرل ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے especially میرے خاندان میں بھی کہ جو جب دادی زندہ ہوتی تھی تو ان کے ساری چیزیں تھی کہ باپ دادا ہر دادی کے پاس آگے ہو جاتا ماں تھی تو وہ اب ان کے بعد یہ کہ بہن کے ساتھ وہ affiliation ہے کہ وہ she's somebody who grounds us in a way کہ سب کو کٹھا کر کے یہ گھر ہے کھانا بیٹھے آئیں نہیں تو otherwise تو یہ مرد تو کبھی گھر بھی واپس نہ آئیں possible نہیں جی اس کا جو تعلق ہے اس کا role similar نہیں ہے جب عورتوں نے مردوں کی طرح کشتیاں کرنے شروع کر دیں اور وہ ہی ساری حر کر دیں مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ پیٹریائکل سوسائیٹی کیا ہے ایک trick ہے نا obviously کہ ایک تو اپنی رسپانسی مرد چاہتے ہیں کہ اپنی responsibility اتار دیں اپنے اوپر سے اور یہ let them work in the factories let them also bear children let them also become men in some ways یہ ہمارے اوپر سے اتنا سے اتار ہیں یہ بھی ایک ان کے اپنے معاشر میں بھی یہ دیکھو American president کوئی عورت نہیں بن سکتا ان کا constitution ہے اگر وہ عورت کو اتنی similarity دیتے ہیں اتنی equality دیتے ہیں صدر بن لے دیں اس کو ہمارے تو دو دفعہ بن چکی ہیں لیکن ایسی باتیں نہیں ہیں ان کو بھی معلوم ہیں یہ باتیں بہت سے ایسے strategic elements ہیں لیکن اقبال کی doctrine میں جب ہم چکے we come back to اقبال is that respect for women remains central and fundamental in doctrine of اقبال وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑی خوبصورت کہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ جدید تعلیم حاصل کر لیں گی مغربی تعلیم حاصل کر لیں گی equality ہو جائے گی اقبال کا شیر ہے اس پہ کہ نہ پردہ نہ تعلیم نئی ہو کے پرانی نہ پردہ نہ تعلیم نئی ہو کے پرانی عزت عورت کا نگبہ ہیں فقط مرد اگر مرد عزت نہ کرے اپنی عورت کی تو پردہ یا تعلیم سے عورت کی عزت نہیں ہوگی تو مردوں کی responsibility to respect their women is critical very well said very very well said we're gonna take a break short short break welcome back مرے خواہ سے without any further delay we're gonna go read some of the رموز بے خودی کی جو آپ نے choice رموز بے خودی again as we said کہ پاکستان کے آج کے جتنے مسائل آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے لئے ایک fundamental document ہے this book should become the constitution of پاکستان یہ ہماری course مقصد پڑھائی جانے چاہیے ہماری foreign policy کہ ہر افسر کو graduate نہیں ہو سکتا جب تک وہ رموز بے خودی نہ پڑھ لے یعنی اگر ہماری قوم کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک nation میں ایک قوم ایک collective جب بھی کٹے ہوتے ہیں تو وہ کتنی powerful entity ہوتے ہیں ان کی سوچ ان کے فکر ان کا مقصد جب ایک ہو جاتا ہے تو وہ کتنی بڑی سنامی ہوتے ہیں کہ دنیا کی ہر ازمائش کو تو اورتے وہ نکل سکتے ہیں اور ایک فرد کا ایک ملت سے رابطہ کیا ہے یہاں اقبال بڑا خوبصورت کہتے ہیں دیکھیں وہ شیر جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ اگر پتہ اپنے درخ سے ٹوٹ جائے تو موسم بہار میں بھی وہ سبز نہیں ہو سکے گا تو کوئی پاکستانی اگر پاکستان سے یہ سمجھے کہ میری شناخ تب پاکستان نہیں ہے یہ سمجھے کہ میری شناخ تب اسلام نہیں ہے کیونکہ پاکستان اور اسلام ایک ہی لفظ کی دو دو ہی لفظیں لیکن مفہوم ایک ہی ہے دونوں کا پاکستان مدینہ ثانی ہے وہ پاکستان مدینہ کی ریاست ہے جو اس وقت کے زور میں کسی مسلمان نے اگر مدینہ سے رشتہ توڑ لیا اپنا تو اس نے اپنی دین سے بھی رشتہ توڑ لیا کیونکہ مرکز اس وقت ہمارے دین کا مدینہ تھا یہ ہمارا مرکز روحانی مرکز مکہ اور مدینہ کے ساتھ اللہ نے جو خطہ زمین تیار کیا ہے کہ امت کی عزت اور عبرو کی حفاظت کے لیے وہ پاکستان ہم نے اقبال کا پاکستان تلاش بھی کرنا ہے بنانا بھی ہے اللہ نے میں خطہ زمین تو دیا ہوا ہے اس کی روحانی اساس کو سمجھنے کی ضرورت ہم میں سے ہر شخص کو یہ قوم ملتی ہے ہماری نیشن ملتی ہے پاکستان ملتا ہے تو اس کی گرمی سے ہم پختتر ہوتے ہیں جب اس کی حدت ہمیں ملتی ہے ہمیں پکاتی یہی گویا مانن فرد ملت بن جاتا ہے یعنی حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص پاکستان بن جاتا ہے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان یہ کہانی نہیں ہے یہ ریالیٹی ہے ایچ ون اوف ایس ہیو ڈا سٹرنٹ اف ڈس نیشن جب ہم رپرزنٹ کرتے ہیں اس پاکستان کو ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو میں اور تمہاری اکیلے نہیں کھڑے ہوتے سولہ سترہ کروڑ لوگ ہمارے پیچھے ہوتے ہیں ایک ارد مسلمان امت ہمارے پیچھے ہوتی ہے جب اس پاکستان کو عزت ملتی ہے پوری مسلمان ہم دنیا میں خوشیاں منائی جاتی ہیں جب ہم نے نیوکلئر ایکسپلوجن کیا تھا تو انڈونیشیا سے لے کے نورت افریقہ تک مسلمانوں نے چراغاں کیا تھا گھروں سے باہر نکل آئے تھے جلوس نکالے گئے تھے مٹھائیاں باٹی گئی تھی صرف پاکستانیوں نے نہیں باٹی تھی امت مسلمان فلسطینی بچوں نے اس دن اسرائیلیوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی تھی اب ہم تمہارے ساتھ حساب کریں گے کہ اب ہمارے پاس بھی ایٹم بھم آگیا ہے ہماری عزت اور عبرو ہماری ملت کے ساتھ ہوتی ہے یہ ہماری وجود میں داخل دیکھئے کوئی جرمن برٹش ہسٹری کو اون کر کے یہ نہیں کہے گا کہ وہ ہماری تاریخ ہے کوئی فرنچ اٹیلین ہسٹری کو اون کر کے یہ نہیں کہتا کہ وہ ہماری تاریخ ہے ہم مسلمان خلافت عثمانیہ کی تاریخ کو اندلوسیہ کی تاریخ اور خلافت عراشدہ کی تاریخ کو ان کر کے کہتے ہیں ہماری تاریخ ہے صحیح کہہ رہے ہیں ہماری فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ ہم ملت سے جوڑتے ہیں اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں ہم نے سپین پہ حکومت کی ہم اس طرح کہتے ہیں جیسے میرے باپ دادا نہیں کی ہم اس طرح کہتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ میں ہم نے ایسی حکومت بڑائی کے چین سے لے کے یورپ تک پھیلی ہوئی تھی اور جو شیرشاہ سوریہ غوری اور ہمارے بڑے تھے اور آئے اور ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ہم ان کو اپنا ہم اس طرح اون کرتے ہیں جیسے ہمارے بزرگ ہیں یہ ہمارے وہ دنیا کی کسی قوم میں یہ اٹریبیوٹ نہیں ہے اگر سوچو غور سے کہ یہ اتنی پاورفل انٹیٹی ہے یہ کہ جب ہم اپنے آپ کو چودہ سو سال کی مسلم تاریخ جو مشرب سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے ہم اس سے ریلیٹ کرتے ہیں اون کرتے ہیں اگر ہم صرف یہ کہیں کہ پاکستان لوگ کہتے ہیں پاکستان لوگ آج بھی اعتراض کرتے ہیں ہم بلوچ قوم ہیں ہمارا نو ہزار سال پرانا بلوچ ہیں پاکستانی تو ہم ساٹھ سال پہلے بنائیں یہ سپریٹس بلوچ بلوچستان لیبریشن آرمی کے دہشتگرد یہ بات کرتے ہیں نورمل بلوچ تو یہ بات نہیں کرتے ہیں جتنے پاکستان میں لوگ بستے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے ہم مسلمان ہیں ہمارا رشتہ حضور کی نسبت سے ہمارا تعلق مکہ اور مدینے کی نسبت سے ہمارا تعلق اللہ کے رسول کی ذات مبارک سے پھر ہم پاکستانی ہیں اس کے بعد شناخت کے لیے ہم سندھی بلوچی پتھان مہاجر ہیں جتنے پاکستانی چودہ کروڑ سترہ کروڑ جو پاکستانی یہاں بستا ہے اس کا سیکونس آف پریارٹیز یہی ہے جو لوگ اس ملت سے الگ ہوتے ہیں دیکھیں ڈیوائیڈ اینڈ رول اس فیرون کے سسٹم کا ایک خاص طریقہ یہ پہلے انسانوں کو قوموں میں توڑتے ہیں پھر قوموں کو چھوٹی قوموں میں توڑتے ہیں پھر چھوٹی قوموں کو افراد میں الگ کرتے ہیں انارکی اور کیوس پھیلاتے ہیں لاؤ ان آرڈر توڑ دیتے ہیں کہ ہر انسان آوارہ ہو کے پھرتا ہے انڈیویجولزم ایز ایز ایٹرپ کہ سنس آف دریکشن نہیں ہے اتنی اس کی سٹرنٹ ہوگی اتنی اس کی طاقت ہوگی وہی بات کہ مکہ نے دیا پیغام جنیوہ کو اقبال نے جو شیئر کہا تھا کہ جمعیت اقوام یا جمعیت انسان یعنی یا تم قوموں کو توڑت ان یونٹیڈ نیشن میں وہ کہتے ہیں ایک سو اسی قومیں وہ اس کو چھ سو اسی قومیں بنانا چاہتے ہیں الگ الگ ملک نکالنا چاہتے ہیں مزید ملکوں کو توڑ کے چھوٹا کرنا چاہتے ہیں اسلاویہ کے سات اٹھ ملک نکال دیئے پاکستان کے چار بنانا چاہتے ہیں پھر انڈیا کے چالیس بنائیں گے اور پھر ان کو بعد میں جوڑیں گے یعنی کہ یہ کہ پہلے توڑو پھر جوڑو جوڑو اس لیے کہ ان کی ان کے بے خودی کا جو سب سے سب سے حیرت انگیز پیل ہوئی ہے کہ انسان کو وہ یہ بتاتے ہیں اقبال کہ فرد کا ملت سے کیا رابطہ ہے اپنے آپ کو ملت دیکھو خود دنیا میں جہاں کہیں ہو وہاں تو اور یہ عجیب بات ہے جب ہم پاکستانی ملک سے باہر ہوتے ہیں تو ہمارا پاکستانی ہونا ہماری رشتداری بن جاتا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ہوتا ہے کرکٹ میچ میں آپ دیکھو دبائی میں جانتے بھی نہیں ہوں گے لیکن وہ چالیس پچاس ہزار پاکستانی جو پورے دبائی میں یا میڈلیس میں ہے خوشی سے کٹھے نارے مارتا ہے کہ جب ہم جیت رہے ہوتے ہیں وہاں پر اس وقت ہماری رشتداری ہوتی کوئی نہیں پوچھ رہا ہوتا تم سندھ کیوں پنجاب کیوں ملکستان کیوں ایک سب ہلالی پرچم ہوتا ہے باہر جا کے زیادہ پاکستان میں بھی ایسا کوئی چکر نہیں گی ایک دوسرے سے لڑے ہیں کوئی بھی نہیں کرتا ماشاءاللہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کوئی سندھ بھی نہیں دیکھا اور یہ پھلانے کی کوشش کی جاری ایک کال لیتے ہیں بہت دیر سے میرے کان کے اندر ایک آواز آری السلام علیکم علی اسیس آئیشہ السلام علیکم آئیشہ کیسے ہیں آپ میں برکل ٹھیک ہوں کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ میرا سوال ہے حکین صاحب سے السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر میرا ایک بہت چھوٹا سوال ہے regarding the basic knowledge کیوں کہ I'm a training lawyer and a social activist میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اقبال کے کلام میں ایک بہت کشش ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جو بھی وہ پڑھتا ہے اس کی طرف کھچا چلا جاتا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ فارملی ایڈوکیٹڈ بھی تھے اور ان میں ایک روحانیت بھی تھی تو ان کے جو کلام کی کشش ہے وہ ان کی فارمل ایڈوکیشن کی وجہ سے ہے اور ان کے ایکسپیڈینس کی وجہ سے ہے یا ان کے سپیچولیسم کی وجہ سے ہے یا یہ ان دونوں کا ملاب ہے دیوز آپ نے کہا تھا بڑا چھوٹا سا سوال ہے لیکن کافی بڑا سوال تھا اس بڑے سوال کا ہم کافی اچھا بڑا جواب جائیں گے لیکن اس بریک کے بعد دیکھیں علی ایک بات ذہن میں رکھی گا اللہ تعالیٰ اپنے کام احمقوں سے نہیں کرائے گا اللہ تعالیٰ اپنے کام اب جن پاکستانیوں سے کروائے گا جن مسلمانوں سے کروائے گا ان میں کچھ ایٹریبیوٹس جمع ہوں گے ایک ایٹریبیوٹس ان کا یہ ہوگا کہ وہ دنیا کے معاملات میں اعلیٰ ترین تعلیمیافتہ ایڈوکیٹڈ دنیا کے معاملات کو سمجھنے اور جاننے والے لوگ ہوں گے اور دوسرا ان میں خاص ایٹریبیوٹ یہ ہوگا کہ اپنی ذات میں اللہ کی ولی ہوں گے جب یہ کامبنیشن اکٹھا ہو جائے گا آپ دیکھیں گے تبدیلی ان فرد سے یا ان افراد سے آئے گی اقبال بزاتے خود اللہ کی طرف سے جو تفعہ بھیجے گئے تھے ان میں یہ دونوں ایٹریبیوٹس ایک دونوں چشمیں ایک وجود میں جماعت ہیں اقبال اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اللہ اب جس سے کام لے گا وہ اس میں جنیدی اور ارد شیری اکٹھی ہو جائے گی ارد شیر ایران کا بہت بڑا بادشاہ تھا جس کے پاس اس وقت کی دنیا کی پولٹیکل اور ملٹری پار اکنومک پاور اور آثورٹی اور سٹرین تھا دنیا کے معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت تھی دوسری طرف جنیدی جنیدی سے مراد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ one of the masters of spiritual doctrine اللہ کے ولی درویش جن کا سلسلہ پورے مسلمان دنیا میں جن کے فیض جاری ہے آج بھی تو آج تمام مسلمان جن سے اللہ کام لے گا ان کو یہ دونوں sciences ساتھ پڑھنی پڑھیں گی وہ صرف ایک intellectually professor doctor scientist اور engineer بن کے اور سیاستدان بن کر اس ملک اور قوم کی تقدیر نہیں تقدیر نہیں تبدیل کر سکتے جب تک اپنی ذات میں روحانی طور پر ان کا اپنا تعلق اللہ اس کے رسول سے ایسا نہ ہو کہ پوری دنیا کے pressures آ جائیں پوری دنیا کی لالا چاہ جائے پوری دنیا کا خوف ان پہ تعلی کرنے کی کوشش کی جائے اور ان کا رشتہ اتنا مضبوط ہو کہ وہ pressures پہ stand لیں یہ مانگے discuss کریں گے رموز و بے خودی میں بھی کہ اقبال نے جو doctrine بتائی ہے کہ جب آپ کام کرنا شروع کرو گے اس میں سب سے powerful forces کونسی ہیں اور سب سے زیادہ negative forces جو دشمن آپ کی طرف پھیکے گا اس میں ایک ہے خوف خواہو حضور جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غارے سور میں تھے جب کافر آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے تو اس وقت حضور نے سیدنا ابو بکر کو مخاطب کر کے فرمایا تھا لا تحزن درنا نہیں گھبرانا نہیں خوف مت کھاؤ جو لفظ استعمال ہوا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فیرون کے پاس اس وقت بھی کہا لا تخف گھبراؤ نہیں دراؤ نہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈیفائن کرتے ہیں سپریچل ایٹریبیوٹس کو تو کہتا ہے اولیاء اللہ لا خوفون الہیم اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان پر خوف نہیں ہوتا تو خوف ایک اتنا بڑا فیکٹر ہے تو دشمن آپ پر تاری کرنے کی کوشش کرتا ہے کبھی جان کا خوف دے گا کبھی مال کا خوف دے گا کبھی عزت کا خوف دے گا حملے کرے گا آپ کے پر چاروں طرف سے تو یہ سارے ایٹریبیوٹس اس خوف کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو اللہ کا ولی ہونا پڑتا ہے ورنہ اتنے بڑے بڑے پریشر کون برداشت کر سکے گا آج کے دور میں تو اقبال جو آپ کو جن کے کلام کو آپ دیکھتے ہو وہ خود اس مقام پہ تھے کہ پوری کائنات کے ہر قسم کے تھریٹس کو خوف کو مشکلات کو پریشانیوں کو ریکنگائز کر کے ہی جو انہوں نے ہم کو بتایا وہ دنیا کے نظام کو بھی انہوں نے اس طرح سمجھا ہے اسی لئے ان کو حکیم علمت کہتے ہیں کہ دنیا کے انہوں نے ان تمام ڈائیگنوسس کیا اس پورے کفر کے سسٹم کا اور سلوشنز دیئے علاج بتا ہے جس طرح آپ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں اس وقت کہ ایڈوکیشن کے حوالے سے آپ ماشا اللہ ایک انجنرین ہیں بائی پروفیشن اور آپ نے کوئی ڈگری انجنرین کے ڈگری اینیڈی اینیڈی یونیورسٹی کراچی ماشا اللہ مجھے بڑی پسند ہے اینیڈی یونیورسٹی سے اس زمانے میں سٹورنٹ یونیونس کا زمانہ حضامت اور یہ چیزیں بڑی عام تھیں بٹ آئی لف مائی یونیورسٹی آئی لکھ فورڈ تو گو تو ایٹ سامڈے انشاءاللہ جو میں آپ سے ایک چھوی سوال کرنا وہی ہے کہ آپ کی فہم و فراست جس کو کہیں گے وہ ایک ایڈوکیشن بیسٹ ہے آپ ویسے بھی ایک پڑی رکھے خاندان سے آپ کا تعلق ہے تو وہ ایک سپیرچول گائیڈنس وہاں سے بھی تھی پھر تعلیم تھی پھر اس کے بعد آپ جہاد میں گئے اس کے بعد آپ نے خود اپنی آنکھوں سے سارا بیٹل فیلد سٹریٹیجی انیلیسز ہر چیز دیکھی تو یہ ایک تعلیم سپیرچول تعلیم ٹریڈیشنل تعلیم جو آج کلی یونیورسٹیوں میں پائی جاتی ہے اور اس کے بعد پریکٹیکل تعلیم بھی آپ نے حاصل کی تو جس جگہ پہ آپ آج بیٹھے ہیں کہ چار لوگ یا دس لوگ یا ہزار لوگ یا کروڑ لوگ آپ کو سن رہے ہیں اور آپ کی جو آپ باتیں کر رہے ہیں اقبال کی توسط سے فائنلی لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں تو کیا باقی مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کریں اپنی سپیرچول ٹریننگ کریں اور بیسکلی یہ جو جو تعلیمات دی جاری ہیں یونیورسٹیوں میں ان کو بھی ضرور پڑھیں لیکن یہ جو اسلامی سائیڈ سپیرچول سائیڈ آف تینگز ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے تو ہمارے تو یہاں پہ وہ محول ہی نہیں گا اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ اگر کسی مسجد میں یا کسی مدرسہ میں جاتے ہیں تو وہ اپنی ایک لیدہ انڈاکٹرنیشن آپ کے اوپر سٹارٹ کر دیتے ہیں تو آپ ہمیشہ کسی بھی دکان سے کنفیوز ہوئے بغیر نہیں نکل سکتے علی تیکھو نا کنفیوز ہوتے ہیں ہم تعلیم اور تربیت میں آپ نے جن چیزوں کی بات کی ہے ایک ہماری فارمل تعلیم ہے دوسرا تربیت کا پہل ہوئے تربیت ماباب کرتے ہیں گھروں سے ہوتی ہیں استاد و مرشد کرتے ہیں اور زمانہ ایکسپیرینسز آپ کی تربیت کرتا ہے جو آپ کا کردار بن کے نکلتا ہے ہمارے تعلیمی نظام میں تو ہم کو صرف یہ سکھایا جاتا ہے کہ اچھی جوبز کیسے لی جا سکتی ہیں اچھا میکینک کیسے بنا جا سکتا ہے انجینئر اور ڈاکٹر بھی ویڈیو رسپیکٹ بس لیوریفائیڈ میکینکس ہی ہیں بلکہ صحیح ہے اور یہ ہمارا ایڈوکیشن سسٹم ہے اس پہ تربیت تو نہیں ہوتی اس میں موریلیٹی اخلاقیات روحانیت کا تو کوئی دخل ہی نہیں ہے ہمارے نوجوانوں کا جو علمیہ ہے ہماری نسل کا جو علمیہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا فوکس سارا تعلیم کا مقصد ایکنومکس ہوتا ہے صرف موکری ملازمت اچھا کیریئر انلائٹنمنٹ نہیں ہے اپنے آپ کو پرنور کرنا نہیں ہے اپنے وجود کو اگر گھر میں ظاہر ہے یہ ایفٹ ہمیں خود کرنی پڑے گی ہم کو ایسے بزرگوں کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی اقبال کا کلام is one of the examples لیکن ان بزرگوں کی کتابیں پڑھیں جو پہلے انلائٹنمنٹ بزرگ گزر کے گئے ہیں ان کی زندگی کے واقعات کو پڑھئے آپ کے لئے یہ مشکل نہیں تھا جب آپ اوبیسی اس ایڈوکیشن حاصل کرنے کے بعد خاندان کی طرف سے کس قسم کا پیشر تھا کہ یہ تم بیٹا کدھر جہاد پہ جا رہے ہو اور نوکری کرو کماؤ بی بی بچوں کو پالو یہ کس نہ ہوگا سب کچھ نہیں علی یہ تو اللہ کا کوئی بہت بڑا احسان ہمارے اوپر ہے کہ ماشاءاللہ اس نے ہمیں ایسے ماباپ دیئے ایسے گھر میں پیدا کیا کہ جن کی روحانی فیض بھی ہمیں تھا جن کی تربیت بھی ہمیں تھی بچپن سے انہوں نے فاؤنڈیشنز مضبوط کر دیں یعنی ہمیں یاد ہے بچپن سے آنکھ کھلی تو پہلا سبقی باپ والدہ سے یہی ملا تھا کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا چاہے سر کٹ جائے کبھی حرام رست کو ہاتھ نہ ڈالنا چاہے بھوکے رہنا پڑے یہ تربیت تھی فاؤنڈیشن کی اگر آج آپ دیکھیں ہمارے کہ یہی وہ چیزیں جب میں اقبال کو پڑھتا ہوں تو آئی ریالائز کہ یہی سب کچھ کہ اقبال نے ہمیں بتایا ہے کہ طائر اللہ ہوتی اس رس سے موت اچھی جس رس سے آتی ہو پرواز میں کتا ہی اور وہ خوف والی بات کہ زمانے کے خوف ہوتے ہیں تو انسان کمپرمائز کرتا ہے انسان حرام کیوں کھاتا ہے یا لالچ کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے خوف کی وجہ سے اس کو زمانے کا خوف ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے میرے پاس پریشر نہیں ہے سوشل سٹیٹس میرا ٹھیک ہے آگے کیا ہوگا لوگ پوچھتے ہیں نا آگے کیا ہوگا آپ کے کم کیا کروگے تم گزارا کیسے کروگے ابھی تو ٹھیک ہے لیکن ابھی بعد میں کیا کروگے یعنی قرآن جو بار بار کہتا ہے کہ کتنی چڑیا صبح نکلتی ہے وہ اپنا رسٹ ساتھ لے کے نہیں نکلتی لیکن شام کو واپس آتی ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے وہ اللہ پہ توقل کرتی میں وہی سوال تھا آپ کس طرح اس پروسس میں سے گزریں اللہ نے گزارا ہم کوئی کریڈٹ اس کا لیتے نہیں ہیں یعنی آئی کم فرم احمدل فیملی مائی فادر وزن آرمی آفسر اور اس دمانے میں مجھے یاد ہے کہ اس طرح بینیفیٹس و پرکس تو تھے نہیں نا سیل فون تھے نا گاڑیاں تھی نا فون تھے گھر میں نا سیل فون تھے تو بچے پیار سے کہتے ہیں we don't want to live in your time یعنی ایک چیز آپ میں سے بیڈ ٹائم ان کو بتائیں بچوں کو کہ وہ زیادہ اچھے ٹائم تھے مگر اس میں پتے کیا ہوتا تھا ہم گراؤن میں کھیلتے تھے سکول سے آکے ہم میدان میں کھیلتے تھے سارا دن شام تک تھک ہار کے جب واپس آتے تھے تو اس کے بعد ہم اپنی لائبرریز سے کتابیں نکال کے پڑھتے تھے کیونکہ پی ٹی وی بڑا بور پروگرام دیتا تھا ان دیکھتے کوئی نہیں تھے ایک آدھ رامہ اس میں بچوں کے کارٹوں شروع میں لگتے تھے سکس ملین ڈالر میں ہے تو اس کے بعد ہم نے ایک بکس پڑھنا ہے that is why we had slightly better reading habits that's all even though میری ایج تک بھی میں نسیم اجازی کی جو سائد نہا وہ آٹھویں نمی کلاس میں پڑھ چکے تھے کیونکہ اس کے علاوہ وہ کچھ کرنے کو تھا ہی ایک ڈیٹ لیتے ہیں اس کے بعد ہم آئیں گے اور اس شو کو کنٹیوٹ کریں گے Welcome back to اقبال کا پاکستان تو آپ basically میں آپ سے ڈسکرڈا ہوں کہ لوگ ہیں جیسے بار 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 بہت سارے سوال جو بار بار کہ ہم کس طرح کریں ہم اس رستے پر کیسے چلیں ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ قدرت کا قدرت نے ہمارے لی کیا انٹینشن رکھی تھی اور ہم کس طرح چل پڑے اور یہ پورے سسٹم کو ہم کس طرح ڈفائے کریں یہ بہت سارے سوال آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو میں basically because you are our guide at this point in time تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو میں آپ سے سوال break سے پہلے پوچھا تھا وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس کو کس طرح یعنی کہ کوئی جادوی چھڑی سے آپ نہیں پہنچے اس کے لیے کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں کچھ literature پڑھا یا اپنی تو لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہاں تک لمعہ فکریہ تک پہنچنے کے لیے بھی بہت سارے منزلیں جو ہیں تیہ کر کے پہنچنے علیو آپ کی بات دیکھو استغفاللہ I'm a very humble person ہمیں استغفاللہ کوئی تکبر نہیں ہے اس بات کا کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے I know یہ سب رحم اور کرم اور فضل ہے اور دعاوں سے اپنے بزرگوں کی والدین کی اللہ تعالیٰ نے آسانی کیے اور ساتھ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ شاید آپ ملک سے باہر کہیں تعلیم حاصل کیا آپ پی ایش ڈی ہیں ڈاکٹر ہمیں لوگا بنا دیتے ہیں آپ نے حکیم صاحب کہہ کے تو عزت افضائی کی لوگ ہمیں ڈاکٹر بنا I feel embarrassed کیونکہ ملک سے باہر میں کبھی گیا ہی نہیں آپ بیسکی انجینئر صاحب میں انجینئر صاحب آپ کو پیار سے احمد شاہ مسعود انجینئر صاحب کہا کرتے تھے اور کبھی 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 گرگ ملک سے باہر گیا بھی امریکہ بھی اور انگلنڈ بھی تو دس بارہ دن کے لیے وہ دفتری کاموں سے کوئی چکر شکر لگا کے دس بارہ دن میں آگئے کبھی وہاں کے تعلیم نہیں حاصل کی اس نظام میں رہا نہیں ہوں آئمت شپر اللہ کا فضل ہے آئمت حوربرٹ پاکستانی میری مٹی بھی یہی سے اٹھی ہے میرا پانی بھی یہی کا ہے میرا نمک بھی یہی کا ہے میرا خمیر بھی ادھر کہیے اور انشاءاللہ میری قبر بھی یہی ہوگی اور اسی محول میں اسی معاشرے میں اسی انوارمنٹ میں اللہ تعالی نے ہمیں وہاں پہنچایا جا آج ہیں اور وہ بات جو آپ کر رہے تھے تو یہ جوہر ہمارے لیے ایکسپشن تو نہیں ہے ہر پاکستانی بچہ یہاں پہنچ سکتا ہے اور ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے ہم نے جو کتابیں پڑھیں ہیں وہ مارکٹ میں وہ کتابیں ملتی ہیں لامہ اقبال بھی مارکٹ میں نصیم احجازی بھی ہیں مختار مسود کی کتاب بھی ملتی ہے یہاں پہ قدرت اللہ شہاب اور اشواق احمد اور ممتاز مفتی بھی ادھر ہی ویٹھے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ تمام بڑے بڑے بزرگ جو ہمارے یہاں بستے ہیں حضرت داتا صاحب کی لائف ہسٹری پڑھئی ہے حضرت فتباوہ فرید کی پڑھئی ہے مہیند انچشتی کی حضرت نظام الدین اولیاء کی ان لوگوں کی لائف پھر محمود غزنوی سے لے کر مغلو تک بھی اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ اور اندلوسیہ کی تاریخ یہی ساری تاریخ مجموعہ کر دیجئے آپ تو ایک پرسنیلٹی فارم ہوتی ہے ایک جنون ایک دیوانگی کے یار ہم نے جو اتنی شاندار عظمت ضائع کر دی ہے اس عظمت کو ہم دوبارہ کیسے حاصل کریں یہی جنون اقبال میں تھا اقبال کوئی فوجی نہیں تھا انہوں نے کبھی کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا وہ صرف ایک نرم دل رکھنے all you need is a heart which is soft all you need eyes which can cry in the love of the امت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو صرف خزانہ ہے وہ رونے والی آنکھ اور ایک رونے والا دل ہے دیکھیں اقبال جب یہاں پہ رموز بے خودی میں کہتے ہیں کہ سارے راز تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو کہتے ہیں اے مسلمان قوم تم نے اپنی خودی کو نہیں سمجھا تم نے اپنی خودی اور بے خودی دونے لفظ استعمال کرتے ہیں اس لئے کہ سارے خودی تھی اور رموز بے خودی ہے دو کتابیں کہتے ہیں تم نے اپنی خودی اور بے خودی کو نہیں سمجھا اور اس کی وجہ سے تم نے اپنے آپ کو شک میں ڈال دیا اسی وجہ تم ڈاؤٹ میں ہو کہ ہم یہ عروج حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں ہم آج وہ مقام کیسے حاصل کریں گے اور کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر جو نور کا جوہر تھا جو نور تمہارے وجود میں موجود تھا جس نور سے تم کو اپنی عقل کو روشنی بخشنی تھی تم نے اس نور کو ضائع کر دیا بڑا خوبصورت شیر ان کا جو ہے کہ نور کا جوہر جو تیرے خاک کے اندر تھا تیری فہم کا جلوہ اس ایک نور کی شوا ہے یعنی دیکھیں یہ بات انسان کا انٹلیکٹ اسی طرح بہیو کرتا ہے جس طرح کی انرجی اس کو ملتی ہے جس طرح جس میں کہتے ہیں تو انسان کے ذہن کو جو غزہ آپ دیں گے اس طرح ذہن بہیو کرے گا اگر ذہن کو آپ اپنے نفس سے پالیں گے اپنی ڈیزائر سے پالیں گے لسٹ سے پالیں گے وہ اسی طرح ایول بہیو کرے گا اگر اپنے قلب سے پالیں گے جو اللہ تعالیٰ کے نور کا مرکز آپ کے وجود میں جو ہدایت کو ریسیو بھی کرتا ہے ریزونیٹ بھی کرتا ہے جس کو اقبال خودی کا نام دیتے ہیں انسان کی سیلف ریشپیکٹ ایگو، ڈیگنٹی، وقار، عزت نفس اس کے وجود میں اللہ کے نور کا مرکز یہ آپ کے انٹلیکٹ کو جب فیڈ کرتا ہے تو آپ کا انٹلیکٹ پھر اپنے وہ راستے تلاش کرنے لگتا ہے کہ جو شاہین صرف بلند نگاہ لوگوں کے راستے ہوتے ہیں جن کو اقبال کہتا ہے کہ جب اس سے پھر نگاہ بلند ہوتی ہے سخن دل نواز ہوتا ہے جہاں پر سوز ہوتی ہے وجود سپریچل ہو جاتا ہے اور جب یہ ڈائمنشنز تمہارے وجود میں پیدا ہوتے ہیں پھر تم کو کائنات کے تاریخ راستوں میں اپنی نگاہ ایسے تمہاری تیز کام کرتی ہے تم کو اپنے راستے ایسے نظر آتے ہیں کہ زمین و آسماء و کرسی و عرش خودی کی زد میں ساری خدای پوری کائنات تمہاری رینج میں ہوتی ہے یہ کیا بات پاکستان کی کرتے ہیں یا ایشیا کی کرتے ہیں ایک مرد مومن کی تیٹر آف آپریشن اس کا بیٹلفیلد اس کا ایریہ آف آپریشن پوری کائنات ہوتی ہے there is no boundaries imagine کریں کہ جو کائنات میں آپریٹ کر سکتا ہو اس کو ڈیوٹی دی جائے کہ تم نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو کتنا مشکل کام ہے انشاءاللہ overnight ہوگا اور اللہ کی قسم دیکھے گا آپ آنے والے وقتوں میں اس پاکستان کا عروج اتنا میٹیورک ہوگا اتنا حیرت انگیز ہوگا کہ دنیا دانتوں میں انگلیہ لگا کے بیٹھے گی کہ اس پاکستان کو ہوا کیا ہے جس کو ہم نے رائٹ آف کر دیا تھا overnight دنیا کی عالمی عظیم ترین طاقت ابر کے نکلا ہے اور اس کی ہاں اور نامے دنیا کے فیصلے ہو رہے ہیں یہ تقدیریں لکھی جا چکی ہیں یہ صرف ان کی خوشخبریاں آپ کو ہم دے رہے ہیں اور یہ invitation دے رہے ہیں کہ آؤ اس پروسس میں شامل ہو جاؤ and be part of this change don't be on the wrong side of history کیونکہ جو تاریخ لکھی جا چکی ہے وہ بدنصیب ہوگا وہ شخص جو اس تاریخ کو روکنے کی کوشش کرے یا اپنے آپ کو اس سے الگ کر لے خوشنصیب وہ ہیں جن پر اللہ کی رحمت ہے جو اس change میں حصہ بنیں گے اللہ ہمارا اللہ سمد ہے بے نیاز ہے وہ ضرور نہیں ہم پر depend کرے لیکن وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں پر جب رحم کرنا چاہتا ہے تو ان کو اپنی رحمت کا وسیلہ بنا لیتا ہے اللہ کی رحمت ان بندوں کے ذریعے پھر تقسیم ہوتی ہے وہ خوشنصیب لوگ ہوتے ہیں very well said اور جو چیز اب یہاں پہ سمجھ آ بھی رہی ہے کہ جس قسم کے امتحانات ہم سے لیے گئے ہیں یا جس قسم کی مصیبتیں ہم پہ آ رہی ہیں اور گلے رہی ہیں ابھی بھی اور یہ اتنا مشکل وقت ہے پاکستان کے لیے اور بجائے کے جس کو کہتے ہیں نا شہرازہ بکھر جائے اور دل ٹوٹ جائے اور یہ ساری جو کلیشیز سنائی دیتے ہیں کہ ملک ٹوٹ جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور سپیرٹ ٹوٹ گئی اور ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ان تعلیمات کی طرح جائے اور ہمیں موقع دے رہی ہیں یہ ساری پرابلمز جو ہیں کہ ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی صفحہ سیدھی کریں اس بات کو دیکھو نہ کہ اگر پاکستان عروج حاصل کر لیتا اور اقبال کی ڈاکٹرینٹ کو ہم نے ریوائیو نہ کیا ہوتا پھر تم کہیں کہ نہیں رہتے عروج تو ملنے ہی نہیں ہم کو اللہ نے یہ جو موقع دیا ہے ہم کو کہ پاکستان کے عروج سے پہلے اس کی ایک نظریاتی فکری اور روحانی بنیاد بنائی جا رہی ہے ایک فاؤنڈیشن بن رہی ہے جس پر ایک عظیم قوم نے اب کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ کاللہ like I said and we always say this revolution will be televised بہت بہت شکریہ حکیم صاحب اور آئندہ آپ کو اگلے ہفتے ملیں گے please keep watching اقبال کا پاکستان and keep writing to us thank you very much خدا حافظ